ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے قرآن کی عظمت کا ایمان لائے جانے کا کہ انگریزی ممالک میں سے کسی ایک ملک کا تھا نام پورے ذہن میں نہیں ہے مگر واقعہ ذہن میں محفوظ اس کا جو ہے واقعہ کا جو ہے اصل جو ہے وہ واقعہ ذہن میں محفوظ ہے کہ وہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا ابھی کچھ ہی سالوں پہلے کی بات ہے چند دہائیوں پہلے کی بات ہے یہ کہ معاملہ کیا ہے کہ بھئی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی ایک ہسپیٹل میں بچے دو بچے پیدا ہو گئے اور نرسوں کے غفلت سے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہو گیا ایک کو لڑکی ہوئی اور ایک کو لڑکا ہوا دونوں میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہو گیا اور ادھر ادھر بدل گئے کنفیوز ڈاکٹر خود کنفیوز ہو گیا کہ بھئی لڑکی کس کو ہوئی لڑکا کس کو ہوا اب دیا جائے کہ یہ ان کی بچی ہے بچی کی ماں کو دیا جائے یہ بچہ ہے بچے کی ماں کو دیا جائے تو بچے کی ماں کون ہے بچی کی ماں کون ہے یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا سارے ڈاکٹر پریشان کہ بھئی دیکھیں کہ کیا ہے اس کا سائنس کے تمام چیزوں کو انہوں نے ڈھونڈ لیا سب کچھ کر لیا مگر ان ڈاکٹروں میں ایک وہ ڈاکٹر تھا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونے والا تھا ایک وہ ڈاکٹر تھا جو قیامت تک کے رہنے والے موجزے کا پڑھنے والا تھا یعنی قرآن کا پڑھنے والا تھا قرآن کا جاننے والا تھا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں قرآن سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بھئی اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے بے شک قرآن شریف مذہبی تمہاری کتابیں ڈاکٹروں نے کہا تمہارے مذہبی کتابیں اس کے ہم قدر کرتے ہیں تمہارے جذبات کی مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے فرمایا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ٹھیک ہے تم بتاؤ اس کا میں تو مکمل طور پر نہیں بتا سکتا مگر جو قرآن کا علم رکھنے والے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کوئی صورت مل سکتی وہ ذمہ دار علماء سے انہوں نے پوچھا تو علماء نے انہیں بتایا بعض روایات میں اس طرح کا واقعہ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بنسبت کیا ہوا ملتا ہے سب سے پہلے فیصلہ اس طرح سے کرنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مگر ابھی چند دہائیوں پہلے کی بات او زمانہ تو خیر خیر القرون کا زمانہ تھا صحابہ خود موجزات مصطفیٰ میں سے ایک موجزہ صحابہ کی ذات ایک عالم صدیوں بعد کوئی مجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہو کر کے رونما ہو سکتا ہے ان جیسے ہزاروں لوگوں کے لیے جو مختدہ ہیں وہ صحابہ اکرام کی زوات مبارکہ ہے وہ کیسے موجزہ نہیں ہوں گے ضرور موجزہ ہوں گے تو صحابہ خود بزادی خود ایک موجزہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہونے والے موجزات میں سے ایک موجزہ صحابہ کی زوات مبارکہ بھی ہے یہ ہمارا تصور ہے بہرحال تو صدیوں بعد اس واقعے کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو علماء نے بتایا کہ بھئی دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے ولی ذکر مصر الحدل انسیعین فرمایا کہ مرد کو عورت کا دگنا خدا نے عطا فرمایا مرد کو عورت کا دگنا خدا نے عطا فرمایا عورت کو ایک تو مرد کو دو ڈبل اس کا خدا نے عطا فرمایا تو جب اللہ تبارک و تعالی نے مال دولت وغیرہ ان کو دیے جانے کا جو ہے حساب بتایا ہے جو طریقہ بتایا ہے اگر ایسا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اعتبار سے جو ہے عورت اور مرد کے لیے غزہ میں بھی فرق ہوگا اس لائق بھی بنایا جاتا ہے جس کو جو دیا جاتا ہے اس کے لینے لائق بھی تو بنایا جاتا ہے لائق بھی تو بنایا جاتا ہے لائق بنایا گیا تب ہی اس کے لیے وہ رکھا گیا ہے تو دیکھا جا رہا ہے نہ چاہیے کہ دونوں عورتوں کے دودھ کو لے کر کے برابر مقدار میں تول کر کے دیکھنا چاہیے کہ دودھ میں وزن میں کچھ کمی ہوشی تو نہیں ہے جب ڈاکٹروں نے لے کر کہ اس دودھ کو تولا تو لڑکے کی ماں کا دودھ بھاری ہو گیا لڑکی کی ماں کا دودھ ہلکا ہو گیا جتنی مقدار میں لڑکی کی ماں کا دودھ تھا اتنا ہی مقدار میں لڑکے کی ماں کا دودھ ڈبل وزن کا ہو گیا مقدار اتنی تھی مگر بھاری ہو گیا وزن زیادہ ہو گیا تو ڈاکٹروں میں سے کثیر ڈاکٹروں نے اس موجزے کو قرآن کے دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کے اسلام قبول فرما لیا تو یہ وہ موجزہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ موجزہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا گیا ہے قرآن اللہ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور یہ ایسا موجزہ ہے جو قیامت تک کے باقی رکھا جانے والا ہے اللہ نے خود اعلان فرمایا ہم ہی اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اس دین کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں خدا ہی نازل کرنے والا ہے اور خدا ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کے دین کی حفاظت خدا کا ذمہ ہے کوئی بھی دین کی حفاظت نہیں کر سکتا دین کی حفاظت میں اپنی خدمت کو پیش کر سکتا ہے خدا چاہے قبول کر لے خدا چاہے رد کر دے اس کی شان ہے مگر حفاظت دین کی کرنے والا رب تعالی